بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکس کروں گا اور ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی بک جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور میں آپ کو چیٹر وائی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ لانگ جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا اور آپ نے اپنی بک کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے ان کو نشان جو ہے وہ لگاتے جائے گا تو چلیں چلتے ہیں جی بک کی طرف ٹینتھ کلاس کی بیالوجی کے کچھ ایمپورٹنٹ لانگ ویسٹن تو سب سے پہلے ہم پہلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی بک کا جو پہلا چیپٹر ہے سوڈنٹس اس کا نام ہے گیسیس اخشیج تو اس چیپٹر میں سے ویسے تو نورملی جو بورڈ کے اندر اگلام پیچھے آتے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے تین چیپٹر ہوتے تھے اور چیپٹر نمبر ٹین میں سے جو ہے وہ کم ہی لونگ آتا تھا لیکن اب کیونکہ سمار سلیبس ہے تو اس لیے کنفرم جو ہے وہ پیری سکینک ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیپٹر میں سے بھی جو ہے وہ نورگ آ بھی سکتا ہے چیپٹر نمبر ٹین اور ٹین میں سے دونوں میں سے کسی ایک میں سے نورگ آئے گا تو چلے ہم چیپٹر نمبر ٹین کے کچھ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہیں ہوں کو ہم نشان لگا لیتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا جو ٹاپک جو سٹوڈنٹس آتا ہے وہ آپ لوگ کے پاس آتا ہے میکانیزم آؤفر بریتھنگ کیک ہے تو آپ نے عملے تنفس کا جو میکانیزم ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پیار کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو لونگ آپ کے پاس سٹوڈنٹس آئے گا ریسپیریٹری ڈیسورڈر کے اندر وہ سب سے پہلا جو آپ کے پاس لونگ ہیں وہ آپ نے یہ جو برمکائٹس ہیں یہ اچھی طرح سے مکمل تیار کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو ٹاپک آپ نے جیار کرنا ہے وہ نمونیا والا کرنا ہے تو اس چپٹر کے اندر ہمارے پاس تین لونگ ہو گئے ہیں ایک آپ کے پاس میکانیزم آفر بریتھنگ دوسرا جو ہے برمکائٹس اور تیسرا جو ہے وہ نمونیا والا تو یہ تین لونگ ہو گئے اس کے بعد آگے آپ نے جو چوتھا ٹاپک اس کے اندر سے کرنا ہے وہ آپ نے لونگ کینسر والا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس چپٹر کے اندر سے آپ نے ٹوٹل یہ چار لونگ ٹاپک جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ نے لازمان کرنے ہیں اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر 11 کی طرف تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلا جو لونگ کرنا ہے وہ سٹوڈنٹس آپ نے ہومیو سٹیٹس ان پلانٹس یہ والا کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو لونگ آپ نے کرنا ہے وہ ہے ہومیو سٹیٹس ان ہیومنٹ تو یہ دونوں لونگ آپ نے اس چپٹر میں سے کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو لونگ آپ نے کرنا ہے وہ آپ سے نیفرون کے بارے میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی رائیڈ سٹرکچر اور فنکشن آف نیفرون ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نیفرون کے بارے میں جو ہے وہ تیار کرنا ہے مکمل ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو لونگ پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے فنکشن آف کٹنی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اگلا آپ سے لونگ پوچھ سکتا ہے وہ ہے آسمو ریگولیٹری فنکشن آف کٹنی ٹھیک ہے جی تو یہ ٹاپک ہیں کچھ امپورٹنٹ چپٹر نمبر 11 میں سے جن کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر 12 کی طرف چپٹر نمبر 12 اس کا نام ہے کوارڈینیشن اینڈ کانٹرول اس کا آپ نے سب سے پہلا جو لونگ کرنا ہے وہ آپ نے نرف سیل یا نیرون والا جو ٹاپک ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو آپ نے ٹاپک کرنا ہے وہ ڈویئنز آف برین والا ٹاپک یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ سے مکمل تو غیر نہیں پوچھے گا تو آپ سے ہو سکتا ہے کہ اکیلا پور برین پوچھ لے یا کوئیسی بھی کوئی بھی دو برین کے جو پارٹس ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ اس مکمل کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد آگے جو آپ سے چیز پوچھ سکتا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس گلینڈز ٹھیک ہے تو چلیں گلینڈز میں کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو گلینڈ آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ ہے تو چوٹری گلینڈ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے سٹورٹس اس کے بعد آپ نے پینکریاز یہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ فیڈبیک میکانیزم جو ہے جس میں نیگٹیو اور پوزٹیو فیڈبیک آتے ہیں یہ ٹاپک آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آکے چلتے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین کی طرف جس کا نام ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ تو اس میں جو سب سے پہلا گوشن آپ نے کرنا ہے وہ بون اینڈ کارٹیلیج یہ والا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ آپ سے الگ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ کارٹیلیج کو دیفائن کریں اور اس کے اقسام کو وضاحت کریں اور اس کے بعد آپ سے بون کی سٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے اس وجہ سے آپ نے بون اور کارٹیلیج والے دونوں ٹاپک جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اس چپٹر میں جو سب سے زیادہ most important long ہے جو کہ اکثر جو ہے وہ کہنے کے پیپر کے اندر آتا بھی ہے تقریبا کہنے کے ہر بار وہ ہیں types of joint والا ٹاپک اس ٹاپک مکمل کو آپ نے اچھے دریشے سے تیار کرنا ہے اس چپٹر سے آپ نے ٹوٹل ٹاپک کرنے ہیں کارٹیلیج والا مون والا اور types of joints والا جو ہے یہ آپ نے اچھے دریشے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں چپٹر نمبر 14 کی طرف جس کا نام ہے reproduction تو اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک آپ نے سٹوڈنٹس کرنا ہے وہ binary fiction والا کرنا ہے ٹھیک ہے long کے لئے اور اس کے بعد جو اگلہ آپ نے ٹاپک کرنا ہے long کے لئے وہ آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس sexual reproduction in flowering plants پلانٹس یہ والا آپ نے long اچھے طریقے سے کرنا ہے sexual reproduction in flowering plants اس کے بعد اگلہ ٹاپک جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس جرمی نیشن آف سیٹ اس ٹاپک کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ٹاپک آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس کرنا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس fertilization ٹھیک ہے اس کی تعریف کریں اور اس کی جو دونوں اقسام external and internal fertilization کو آپ نے لوگوں نے بیان کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ جب آپ کے کچھ important topic chapter number 14 میں سے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں chapter number 15 کی طرف جس کا نام ہے inheritance تو اس میں جسے پہلے topic آپ نے کرنا ہے وہ وارسن اور click model of dna والا topic آپ لوگوں سٹوڈنٹس اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے آپ نے mandle کے جو دونوں laws ہیں law of segregation and law of independent assortment یہ دونوں laws جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا law ہے mandle law of segregation اور دوسرا جو law ہے وہ mandle law of independent assortment ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے لیکن دونوں میں سے زیادہ law of segregation ہے ٹھیک ہے یہ تین topic آپ نے اس chapter میں سے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس chapter میں سے long نہیں آتا تھا لیکن اس دفعہ chances ہیں کہ آ بھی سکتا ہے اس وجہ سے آپ نے یہ تین topic میں سے یار کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتی ہیں chapter number 16 کی طرف ٹھیک ہے جس کا نام ہے man and his environment اس کا جو پہلا topic ہے students components of ecosystem یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے آیا بھی ہے پیپر کے اندر اس کے بعد اگلا جو topic آپ لوگوں نے students کرنا ہے وہ carbon cycle والا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے لوگوں کے اندر شامل ہے اس کے بعد اگلا جو اس کے بعد آپ نے topic کرنا ہے تو آپ نے symbiosis والا topic کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس مکمل کو آپ اچھی طرح سے کیار کیجئے ہو سکتا ہے آپ سے وہ parasitism اکیلا بھی پوئی سکتے ہیں اور آگے اس کو مزاحت کریں تو آپ سے اکیلا بھی پوئی سکتے لیکن آپ نے مکمل topic کو تیار کرنا ہے کیونکہ یہ short question کے لیے بھی کافی زیادہ important ہے ٹھیک ہے اور last پہ جو آپ نے topic اس chapter کے اندر سے کرنا ہے وہ student صاحب میں کرنا ہے conservation of nature ہے یہ 3 strategy ہے یہ مکمل آپ نے تیار کرنی ہے یہ chapter number 16 میں سے important question اس کے بعد آگے ہم چلھتے ہیں chapter number 17 کی طرف جس کا نام ہے bio technology ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا chapter ہے لیکن important ہے اس میں سے long آتا ہر سال اس میں سب سے پہلا جو لونگ آپ نے کرنا ہے وہ fermentation کی تعریف کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی جو دو basic types ہیں یہ آپ نے اچھا طریقے سے کرنی ہے اس کے بعد اگلا topic آپ نے کرنا ہے application of fermentation یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو لونگ آپ نے کرنا ہے وہ genetic engineering والا کرنا ہے یہ مکمل topic آپ تیار کیجئے گا کیونکہ آپ سے وہ basic steps in genetic engineering یہ most important long ہے اس پورے chapter کے اندر اور دوسرا آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے achievement of genetic engineering یہ بھی log میں پوچھے جا سکتی ہیں basic step of engineering genetic engineering یہ بھی log میں پوچھا جا سکتا ہے جو جیسے لئے آپ جنیٹک engineering والا مکمل topic ہے اس کو آپ لوگ نے تیار کرنا ہے اور اس کے last پہ آپ نے جو چیز کے اندر تین topic تھی fermentation application of fermentation اور اس کے بعد جنیٹک engineering والا topic اس کے بعد ہم چلتے ہیں chapter number 18 کی طرف پہلے دفعہ ریسی chapter میں سے نہیں لونگ آتا رہا لیکن اس دفعہ chances ہیں کہ اس chapter میں سے بھی لونگ آئے اس لئے آپ نے سب سے پہلا اس کے اندر کرنا ہے وہ اپنے medicinal drugs جو ہے یہ کرنی ہیں اور لیکسین ہے and mode of action of ویکسین والا topic یہ آپ نے مکمل تیار کرنا ہے اس chapter کے اندر سے آپ نے تین topic کرنے ہیں medicinal drugs additive drugs اور ویکسین والا topic ٹھیک ہے تو یہ تھے student class کی بیالو جی کے important long question جو کہ آپ لوگوں نے لازمت تیار کرنے ہیں I hope ہے وہ آپ کو پیپر کے اندر بھی آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب ہر کس student یہ نہیں ہوتا یا جو آپ کو guest دیا جاتا ہے تو آپ نے تیاری صرف اور صرف اس guest کی کرنی ہے اپنے first preference پہ question تیار کرنے ہے اس کے بعد آپ نے اپنے باقی تیاری حساب سے کرنی ہے جس حساب سے آپ آرہ ہی کرتے آ رہے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ teacher کا experience ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے صرف اور صرف اکیلا guest کے اوپر ہی dependent نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو اب انشاءاللہ next video میں ملاقات ہوگی جس میں بیالو جی کے شار question کا guest اس وقت کے لیے اللہ حافظ پانکستان زندہ بات